اسلام علیکم نیوز پرس کے ساتھ میں ہوں مہرمیمن سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز وزیراعظم شاید خاکان عباسی سے وزیراعلا بلوچستان سناؤلہ زہری کی ملاقات ملاقات میں صوبے کے ترقیاتی منصوبوں اور امن و مان کی صورتحال پر تبادہ خیال کیا گیا وزیراعظم کا کہنا تھا کہ بلوچستان کی حکومت توجہ کا مرکز ہے جلد صوبے کا دورہ کروں گا نیب نے شریف خاندان کے خلاف چار ریفرنس قائم کرنے کے لیے دو مشتر کا ٹیمیں تشکیل دے دی پاناما کیس کے فیصلے میں سپریم کورٹ نے شریف خاندان کے خلاف نیب ریفرنس دائر کرنے کا حکم دیا تھا جس میں نیب حکم کام کو چھ ہفتوں کا وقت دیا گیا پاک فضائے کا ایف سیون تربیتی تیارہ سرگودہ کے قریب گر گیا ترجمان پاک فضائے کے مطابق ایف سیون تیارہ تربیتی مشن پر تھا جس کے لیے سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا ہے مسلم ڈیگ نون کی این ایک سو بیس سے امیدوار سابق وزیر آزم نواز شریف کی ایلیا بیگم کورسوم نواز لندن روانہ ہو گئی کارک فضائے کی جانش پرتال کا آج آخری روز ہے کورسوم نواز کو آج ریٹرننگ افسر کے سامنے پیش ہونا تھا این ایک سو بیس سے پی ٹی آئی کی امیدوار یاسمین راشد کے کارک فضائے نامزد کی منظور میڈیا اس سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نون لی کی امیدوار کورسوم نواز پر پچیس اترازات لگائے ہیں کورسوم نواز کو قوانین کی پازداری کرنا ہوگی ہمیں امید ہے کامیابی ہماری ہی ہوگی کراچی کے علاقے نورڈن بائی پاس پر نامعلوم افراد کی پولیس پر فائرنگ فائرنگ سے ایک پولیس اہلکار شہید اور ایک زخمی پولیس کے مطابق دونوں اہلکار ڈیوٹی ختم کر کے گھر جا رہے تھے پی ایس پی سربراہ مصطفیٰ کمال نے کہا کہ ایم کیو ایم کے بانی نے جشنی آزاتی کے دن کو یوم سیاہ منانے کو کہا اردو بولنے والوں کے لیے بھارت میں صوبے بنائیں افسوس یہ ہے کہ سب کچھ اردو بولنے والے معاجروں کے نام پر کیا گیا پاکستان کرکٹ بورڈ نے گزشتہ روز قومی کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوش مکی آتھر کے خلاف مرزا مات آیت کرنے پر بلے باز عمر اکمل کو شوکوز نوٹیزی